آج میں آپ لوگ کو ایسے رازوں سے پردہ ہٹاؤں گا جو کسی ایک انفلانسر نے آپ لوگ کو نیلن ویلی کہوں یا کیرن ویلی کہوں وہاں سے ان رازوں کو پردہ نہیں ہٹایا ہوگا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ میں ہوں میرے نام کی فائد جاپری ہے میں بھی کشمیری ہوں اور میرے ساتھ میں سارے دوست جتنے بھی ہیں سارے کشمیری ہیں اور ہم ابھی ڈانس کر رہی ہیں زیرو پوائنٹ پہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ میں ڈانس کر رہا ہوں ہم سارے مل کے ڈانس کر رہے ہیں ویو کری ہے پاکستانیوں کو مزہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ریالیٹی کیا ہے دیکھو یہاں پہ میں آپ لوگ نظر آتا ہوگا آپ لوگوں سکرین پہ کہ میں ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہا ہوں آگے والی سائیڈ یعنی کہ پاکستان کے سائیڈ کیا ہے وہاں کی ریالیٹی وہاں پہ کتنے لوگ ہیں کیا گیٹ اپ ہے ان کا کیونکہ ٹیلیسکوپ ہائی زومنگ ٹیلیسکوپ تھا ہمارے پاس یہ میں نے کسی ایک دوست سے لیا تھا وہاں پہ کوکپارہ کا تھا اس کا بھی شکریہ لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ آپ لوگ کو جتنے بھی یوٹیوبرز جاتے ہیں وہاں پہ وہ سمپل آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں ویو کرتے ہوئے باقی چیزیں لو جی یہ پاکستان ہے یہ پاکستان کے گاڑیا ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ لوگ کو کہوں 99% وہ یوٹیوبرز آپ لوگ کو دوکھا دے رہی ہیں وہ آپ لوگ کی سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس زیرو پوائنٹ یعنی کہ انڈیا والے سائیڈ سے لے کر پاکستان والے سائیڈ نظر کلیر نہیں آتا ہے کہ کتنے بندے ہیں سامنے کیا ہے ہاں بیلڈنگ اور کیڑے جیسے کچھ چیزیں نظر آتے ہیں سامنے لیکن بہت چھوٹے چھوٹے انسان نظر آتے ہیں سامنے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ لوگ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے باقی چیزیں کیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھو میں یہاں سے ویو کر رہوں وہاں سے پاکستان کے بچے ویو کر رہی ہیں پاکستان کے لوگ دیکھو کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ لوگ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کچھ بھی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے یہ جسٹ فار فن ہوتا ہے اس بارڈر پہ میرے لیے میں آپ نے ایکسپیرنس آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ جسٹ فار فن ہے اور میں چاہوں گا تو میں اس کی ریالیٹی آپ لوگوں تک پرابر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے کیا باتیں کی کیا مزاق کیا ہم نے وہاں پہ لیکن وہ بلکل بکواس ہوتا ہے وہ سب چیزیں وہاں پہ کرنا چلانا شور شراب ریالیٹی یہ ہے کہ جو بھی انفلنسر وہاں پہ جاتا ہے وہ ریالیٹی نہیں دکھاتا ہے وہ صرف اپنے سائیڈ اپنا بیک دکھائے گا اپنا چہرہ دکھائے گا سامنے والے انسان کو زوم کر کے دکھائے گا یہ نارمل سی بات ہے وہاں پہ باقی اگر میرے کہنے کی مطابق آپ لوگ سمجھو گے میں کیوں گیا ہوں پھر وہاں پہ میں اس انٹرسٹ سے نہیں گیا ہوں کہ میں پاکستانی لوگوں کو ویو کروں یا باقی چیزیں کروں ہاں میرا صرف ایک چیز میں انٹرسٹ ہمیشہ رہتا ہے وہ ہے یہ چیز کی ان جگہوں پہ نیچرل جہاں پہ ہیں وہاں پہ جانا ان جگہوں پہ انیلیسز کرنا کہ کس چیز میں کتنا ہے کیا ہے ریالیٹی کیا حقیقت ہے یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں ہمیشہ اور اس لیے میں ان جگہوں پہ دوستوں کے ساتھ چلے جاتا ہوں کیونکہ منٹل ہیلتھ مست ہے انسان کے لیے تو میں وہاں پہ ایک بھائی ملا مجھے تو مجھے اس کے پاس گیٹار تھا میں نے جسٹ اس کو گیٹار لیا میں نے سوچے چلو ریال بناتا ہوں تو ریال بھی بنا لی اس بھائی کے ساتھ اس بھائی نے وہی بھائی میرا ویڈیو بھی بنا رہا تھا باقی جو وہاں پہ جاتا ہے بلکل اپنے منٹل کو تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے کرتا ہے باقی دیکھو کہیں کبھی بھی جاؤ گے وہاں پہ آپ لوگ نارمل جاؤ آپ نفلنسر نہیں ہو آپ کوئی بھی نہیں ہو نارمل جاؤ آپ بھی ویڈیو کر سکتے ہو وہاں پہ اس کے لیے بڑا پراسس نہیں ہے لیکن سانٹیمیٹس اپنا چیز الگ ہے سانٹیمیٹس کیا ہی کسی کے ساتھ رکھنا ہے ہمیں نہ ہی ایسا کوئی درتی ہے وہاں پہ کہ خاص ہے جنت ہے تو وہاں جانا ہے دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین جگہ ہے دنیا میں تو وہ ہمارا کشمیر ہے سب سے بہترین جگہ اور کشمیر کے اندر کچھ ایسے پہاڑیاں ہیں کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ہم ان جو ایک اصحاب یہاں پہ دیکھو میں کتنا مستی کر رہا ہوں وہاں پہ زندگی میں انسان آیا ہے ان جگہوں پہ جا کے مستی کر لو یہ میں آپ لوگوں کو ریالیٹی دکھا رہا ہوں میں یہ سب چیزیں وہاں پہ کر رہا ہوں کیونکہ میں سیریس نہیں لہتا ہوں کسی ایک معاملے میں بس میں جب جاتا ہوں کسی ایک جگہ پہ میں مستی کر رہا ہوں باقی دیکھو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں میں ہوں میرے ساتھ میں میرا دوست ہے لون شاہو یہ بھی ایک یوٹیوبر ہے اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ٹیلسکوپ منگایا دوست سے لیا اس کے بعد ہم نے کلوزلی دیکھا اس چیز کو کلیرلی دیکھا وہاں پہ ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہے جتنے بھی انہیں سمجھا جتنے یہاں سے لوگ سنٹیمنٹس لے کے اگر میں آم کشمیری نائل یوٹھ کی بات کروں جن کے ابھی ینگ بلڑ ہے ہاٹ بلڑ ہے تو ان لوگ کے لیے ویہو ہی کافی ہے لیکن یہاں پہ میں آگر دکھانا چاہوں گا آپ لوگ کو کیونکہ وہاں پہ جو میچور لوگ ہیں اس سائل کے وہ اس سائل دیکھتے بھی نہیں ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں لفنگی ٹائپ کے لوگ تو وہ وہاں سے ویو وغیرہ کرتے ہیں باقی ریالیٹی یہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو میچور ہے نا وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتا ہے دیکھو میرے پاس میرے ساتھ میں ریڈیو ہے میں ریڈیو کو لے کے گھوم رہا ہوں انجائے کرتا ہوں کیونکہ وہاں پہ موائل کے نیٹورک رہتا ہی نہیں ہے تو ریڈیو سے ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے وہ بھی کبھی کبھی آتا ہے سگنل کبھی سگنل نہیں آتا ہے تو زندگی اس چیز کا نام ہے ریالیٹی یہی ہے کہ جو یہاں یہاں کا لوگ جو لیجنٹس کشمیر کے جاتے ہیں انڈیا کے جاتے ہیں وہ سائیڈ جان نہیں دیتے ہیں وہ اپنا مستی کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے اور جو وہاں سے لیجنٹس آتے ہیں وہ اس سائیڈ جان نہیں دیتے ہیں وہ اس سنٹیمیٹل بنیاد پر ویڈیو نہیں بناتا ہے سنٹیمیٹل گیم وہ نہیں کھیلتا ہے باقی میکسیموم یوٹیوبرز آپ لوگ کے ساتھ سنٹیمیٹل گیم کھیلتے ہیں کھیلتے آئے ہیں اسی چیز کا نام ہے سنٹیمیٹل گیم باقی میں ریالیٹی بتا رہا ہوں میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں جہاں کئی بھی بیٹھاتا ہوں خوش رہتا ہوں باقی ملتے ہیں نیکس میں تک بھی